اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اندر کی بات ریاض احمد کے ساتھ کے تازہ ترین اپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں حاضر دوستو اب چند گھنٹے باقی بچے ہیں جب پولنگ سٹارٹ ہوگی آٹھ طریقی صبح کو اور صرف کل کا دن باقی ہے اور آج شام چھے بجے یہ جو سرکس لگی ہوئی ہے ایک ریلیاں نکالی جا رہی ہیں اور جو ایک سٹیج کے اوپر عجیب مسخروں کی سی حرکات کرتے ہوئے کچھ سینئر ترین لیڈرز پائے جا رہے ہیں اس سے عوام کی جان چھوڑ جائے گی بورے والا میں ائرپورٹ بن رہے ہیں بورے والا میں موٹرز بن رہے ہیں مری کے گردہ گرد موٹر میں بنے گی میں تو موٹر میں بناؤں گا میں ائرپورٹ بناؤں گا مطلب یہ دماغی جو ایک صحت ہے اس کی ایک بہت بڑی ایک جو قیفیت ہے وہ وہ ہمیں نظر آ رہی ہے اور آہ امید ہے کہ جب یہ انشاءاللہ آٹھ کے بعد عوام آہ ستر فیصد سے زائد آہ جو شرائع پولنگ کر کے جب دکھائیں گے تو پھر ان تمام کو نہ صرف دماغی امراض کے ہسپتالوں میں آہ ان کو آہ جگہ آہ دے دی جائے گی بلکہ ان کا جو الیکٹرک شاکس سے علاج بھی اس کا کیا جائے گا لیکن یہ آہ دوستو بہت بڑا اف ہے اب آہ اگر آٹھ تاریخ کو آپ لوگ اگر اس کو ایزے چھکٹی انجوائے کریں اور بارہ بجے اٹھ کے اپنے اپنے علاقوں میں ملنے والے آہ اچھے چنے کلچے اور لسی کا گلاس پی کے پھر غنودگی کا شکار ہو جائیں کہ شام کو ہم آہ پولنگ سٹیشن پہ جا کے ووٹ پول کریں گے تو پھر دوستو آہ ہو چکی حقیقی آزادی اور پھر ہو چکا آہ جو آپ کے مفادات اور آپ کے آنے والی نسل کے مفادات کا تحفظ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوستو پولنگ سٹیشن پہ بہت لمبی کیوز لگنے کا آہ پورا امکان ہے ایک تو پولنگ سٹیشن جان بوچ کے کم بنائے گئے ہیں آہ اور دوسرا وہ بوٹنگ پروسیس جو ہے وہ انتہائی سلو کر دیا جائے گا تاکہ جو ٹرن آؤٹ ہے وہ منیمم رہے اور اکثریت لوگوں کی جو ہے وہ حق رائد ہی کا استعمال نہ کر سکیں تو اس کا بہترین حل وہی ہے کہ ارلی رائز ارلی رائزنگ برڈ will get آہ ڈی گرینز والی بات ہے کہ اب صبح جتنی جلدی اٹھ کے اپنے رسپیکٹیو پولنگ سٹیشن پہ جا کے آپ اپنے حق رائد ہی کا اظہار کریں گے اتنا ہی چانسز ہیں کہ یہ جو پولنگ کی شرعہ ہے یہ ساٹھ فیصد سے اوپر اور ستر فیصد کے قریب جائے گی ورنہ ہر طرح سے کوشش کی جائے گی کہ جو لائنز ہیں وہ آپ کو موو ہوتی نظر نہ آئیں اور اگر آپ رات کو لیٹ گئے تو پھر آپ کو پولنگ سٹیشن کے اندر تو گھسنے تو دور کی بات ہے اس کے پاس بھی پھٹکنے نہیں دیا جائے گا یہ تو ایک آلام ہو گیا جو ہمیں آہ بلکل ریز کرنا چاہیے تمام یوٹیوبرز کو اور تمام ایسے لوگوں کو آہ جن کو اپنے جن کے بچے ہیں اور ان کو اپنے بچوں کا مستقبل عزیز ہے تو نکلو پاکستان کی خاطر نکلو حقیقی آزادے کی خاطر اور ظلم کا بدلہ ووٹ سے لو ظلم کی بھی دوستو انتہا ہو گئی ہے اب ایک معمر شخص کو اٹھایا گیا اور وہ پولیس کی تحویل میں ان کی وفات ہو گئی یہ شہادت ہے دوستو یہ ظلم انتہا درجے کا ظلم ہے جو جو اس کی آخری سٹیجز پہ پہنچ گئے ہیں اور پھر بہت ساری جو ہیپننگز ہیں وہ ہو رہی ہیں بشا بی بی نے آہ کوٹس کو اپروچ کیا ہے کہ یہ بنی گالا میں کیوں مجھے رکھا ہوا ہے یہ یہ کوئی جیل ہے مجھے جیل میں قیدی نمبر آٹھ سو چار کے ساتھ مجھے شفٹ کیا جائے قیدی نمبر آٹھ سو پانچ تو شاہ محمد قریشی کو عمران خان دے چکے ہیں اور قیدی نمبر آٹھ سو تین پشرا بی بی کو الارٹ کیا جا سکتا ہے اور یہ بہت بڑا ایک ماسٹر سٹروک ہے دوستو ووٹنگ سے پہلے یہ جو پروپاگنڈا کیا جا رہا تھا زہریلہ پروپاگنڈا کیا کی ہے گرم دیکچہ جو گرم چاولوں کی بریانی پٹواریوں پہ بشرا بی بی نے الٹا کے رکھ دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو اب باؤ جی کا جو وہ کیڑا تھا آہ میں معافی جاتا ہوں ہمارا مزائیہ پروگرام ہرگز نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کو اور کا نام دیا جائے گا کہ وہ جو مجھے کیوں نکالا کا ایک کیڑا ہم نے دیکھا تھا جی ٹی روڈ پہ جس پہ میاں صاحب کی جو آواز بھی بالکل بیٹھ گئی تھی اور وہ اب کیڑا دوبارہ اگڑائی لے کے دوستو ایک دم بیدار ہوتا ہوا نظر آیا ہے اور میاں صاحب جو ہیں وہ اپنی نجی محفلوں میں ایک بار پھر اسی زور شور سے اسی آہوزاری سے یہ پکار کرتے ہوئے سنے جا رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا اور اسی مجھے کیوں نکالا کی پکار میں ان کا جو گلہ ہے وہ ایک بار پھر بیٹھ گیا مری میں ہمیں نظر آیا کہ جب انہوں نے مجھے کیوں نکالا کا زور لگایا تو پتہ نہیں وہ کہاں کا زور تھا بلکل ان کی ویسی جی ٹی روڈ والی ہمیں نظر آئی اور ان کے جذبات بھی جی ٹی روڈ والے نظر آئے تو یہ دوستو ان نشانیاں ہیں آپ لوگوں کے لیے کہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اور اب ایک آخری بات میں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کیونکہ مقصد برای اس پروگرم کا یہی تھا کہ آپ کو آٹھ فروری کی صبح ارلی مورننگ اٹھنا ہے نماز فجر کے وقت اٹھ جائیے اللہ کے ہاں دو رکعت نفل ادا کیجئے قضاء حاجات کی نیت سے اور اس ملک کی سلامتی کی دعا کیجئے اور حقیقی ازادی کے لیے اللہ کے حضور سربسجود ہو کے اپنے ذکر اذکار سے فارغ ہو کے آٹھ بجے ایک ٹھیک پولنگ سٹیشن کے باہر آپ کو پہنچنا چاہیے اور وہ آخری بات جو گجنی ٹو کا آپ نے سنا ہوگا تو پاکستان میں تو گجنیاں جو ہیں وہ آپ کو جا بجا نظر آئیں گی پاکستان کی سیاست میں اور خاص طور کے اوپر جو شریف فیملی میں جو گجنی ٹو کا ایک سنڈرم ہے یہ بھی ایک کیڑا ہے جو شریف فیملی میں بدرجہ اتم پایا جاتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ہم نے یہ کیڑا گجنی والا دیکھا حسن نواز نے جب یہ حسین نواز نے کہا کہ یہ فلیٹ تو کرائی کے ہیں میرا تو کرائی آتا ہے اور پھر ہمیں مریم بی بی نظر آئیں کہ میری لندن تو کیا میری پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے پھر وہ کتری خط آیا پھر اونٹوں پہ دولت گئی اور پھر کلوری فرونٹ آیا اور اس کے بعد پھر اب دیکھاؤ کہ وہ الحمدللہ یہ فلیٹ میری بہن مریم نواز شریف اون کرتی ہیں اچانک کو ایک دم سے وہ گجنی گجنی ٹو ایک شاید یہ سپر ڈوپر ہٹ فلم بنے اگر ان شریفوں کو لے کے بنائی جائے اور اتنے فلیٹ فیس کے ساتھ یہ جھوٹ بولتے ہیں اب تعدہ ترین اس کی جناب واردات میاں شباز شریف صاحب سے وارد ہوئی ہے اور انہوں نے اپنی ایک ایک ٹاپ ریٹڈ پرفارمنس دی ہے جب منصور جو ہمارے انکر ہیں انہوں نے ان سے پوچھا کہ جناب یہ جو لندن فلیٹ ہے تو وہ بلکل انہوں نے کہا کہ میری تو یاداشتی کام نہیں کرتی کون سے فلیٹ میری تو انہوں سے لینا دو نا کوئی نہیں میاں صاحب کے ہیں ان سے پوچھیں پھر منصور نے ان سے پوچھا جناب یہ جو شباز شریف کے کاؤنٹ میں اربوں روپے آئے ہیں تو انہوں نے کہا میرے مہیرا کیا تعلق ہے میرے بیٹے سے جا کے پوچھو تو کمال ڈھٹائی کے ساتھ یہ انہوں نے اب پرفارمنس دی ہے گجنی والی تو یہ ایک ان کی بولجمیہ جس کو کہتے ہیں ان کی جو گبراہت ہے وہ بلکل آیاں ہے دوستو کیونکہ اب یہ بات جو ان کے ہینڈلز ہیں ان کے بس سے بھی باہر نظر آتی ہے کہ یہ دو تہائی اکثریت ان کو دلوائیں گے اگر کسی طرح جس سے یہ انہوں نے قطر و غارتگری شروع کر دی ہے اور جسی طرح باکس بدل کے اور کسی طرح دھاندلی کر کے جو پولنگ کی رفتار ہے اس کو سرو کر کے ان کو ان کو جتوایا بھی گیا تو یہ زیادہ سے زیادہ سوام تر دھاندلی کے باوجود سو سے زائد یہ نشست سے حاصل نہیں کر سکیں گے اور ان کو پھر وہی پیپل پارٹی طریقے استقام پاکستان ایم کیو ایم مولانا فضل الرحمان جی جی اے اے ان پی آپ غرض لینے اس کے بعد پھر جو ازاد آہ جانور سوری ماف کیجئے گا جو جو ازاد آہ منڈی لگے گی وہ ان کو حصہ دینے کے بعد باوجی کا جو امیر المومنین بننے کا خواب ہے وہ دوستو پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا اور مریم نواز شریف اپنے دل میں حسرت لیے ہوئے پرائم نسٹر بننے کی شاید وہ بھی اب ان کو اندازہ آہ ہو رہا ہے آہ لیکن یہ کہ بھارے بندربار تو خوب ان دونوں فیملیوں نے کی ہے باوجی امیر المومنین بنے ہیں اور مریم نواز شریف کو پرائم نسٹر بنا دیا گیا ہے اور شواز شریف اور حمدہ شباز کو لاہور عطا کر دیا گیا ہے اور آپ دیکھیں کہ سندھ کی راج دہانی میں بلاول کہتے ہیں میرے اببا جی کو صدر بنانا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس بندربانٹ میں بلاول کے اببا جی کو صدارت مل جائے اور بدلے میں بلاول اپنے وزارت خارجہ والی سیٹ پہ واپس برا جمان ہو جائیں مدر آف آل ڈیل ان سب جو روڈاکوں کے درمیان ہونے جا رہی ہے لیکن دوستو یہ ساجے کی ہڈیا جو ہے ساجے کی ہڈیا جو کسی وقت جو راہے پہ پھوٹ سکتی ہے ہمیں واپس پھر عوام کے پاس ہی جانا ہوگا تو بہتر یہ ہے کہ عوام ابھی سے نکلیں اور جوگ در جوگ نکلیں اور ستر پرسنٹ سے زیادہ اگر ووٹنگ کی شرع ہوگی تو یہ لوگ خود کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ پھر عمران خان کو طاقت میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا ابھی تک کے لیے اتنا ہی رات کو لیٹ نائٹ شو میں ہم دوبارہ چیزوں کا جائزہ لیں گے پھر حاضر ہوں گے آپ کے خدد میں آپ سے گزارش کینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو دبائیے کومنٹ کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے آپ کی توجہوں کا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ